پر ذرا سی مصیبت آتی نہیں ذرا سی پریشانی آتی نہیں ذرا سی آزمارش میں ہم مقتلع ہوتے نہیں کہ اُدھ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی قسمت کو بلیم کرتے ہیں سیرت کا مطالعہ کریں بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تو احد میں رقصان ہوا کہ نہیں ستر صحابہ شہید ہوئے اگر ان کی حمتیں جواب دے جاتی تو پھر دین آگے کیسے چلتا اللہ تعالی خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنَّبْلُوَنَّاكُمْ بِشَئِئِ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْئِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُوسِ وَالْسَمَرَاتِ کہ ہم تمہیں لازمان ازمائیں گے خوف کی کیفیت سے فکر و فاقع کی کیفیت سے بھوک سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے مہنتِ کئی حاصل کے ضائع ہو جانے سے اور پھر فرمایا اَلَّذِيْنَ اِذَا عَصَبَتْهُمْ مُصِيبَتُن اور جب ان پر کوئی مصیبت آئے کوئی آزماش آئے قَالُوا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الْحِرَاجِيُونَ وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے وہ مصیبتوں کا رونا نہیں روتے وہ قسمتوں کو بلیم نہیں کرتے وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہاں اگر میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو میں بھی اسی میں راضی ہوں جب آپ اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے تو پھر کبھی ہار جاؤ یا کبھی دل ٹھوٹ جائے یا کسی بات چھوٹ جائے تو یاد رکھنا کہ یہ سفر آسان نہیں مشکلوں پہ مشکلے آئیں گے تیروں کی رخ تو آئی طرف ہوں گے لوگوں کی تلواروں جیسی بات ہیں تم پہ بار کر رہی ہوں گے لیکن تم بھی کامیاب ہوگے اگر تم اپنے نفس کی قید سے اُت کو ازاد کر دو گے نا دنیا میں تمہیں کوئی قید نہیں کر سکے گا کوئی تمہارا سکون نے چھین سکے گا اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جاس اڑا گے زندے اگر تم میرا نہیں بنتا مت بن اپنا تو بن پھر جا کے سکون ملے گا اور یہاں پر مجھے مولانا محمد علی جوہر کا واقعہ آدھا گیا کہ ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی فوت ہو گئی باہر چھوڑا گریز میں کہ جاؤ بھئی دفن کر دو دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری جوان بیٹی اسی مرز میں مبتلا ہوئی اب یہ جیل میں ہے حبر پہنچی کہ دوسری بیٹی پر بھی اسی مرز کا حملہ ہوا ہے تو انہوں نے ایک نظم لکھی جس کا آخری شیئر یہ ہے کہ تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں انسان ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ دیکھیں میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو مجھے بھی یہی منظور ہے رازی و رضائے رب جب تک خود کو سنڈے نہ کریں گے ہم سکون نہیں ملے گا یہ دنیا میں جتنے بھی شیطان نے جالب نہ ہوئے نا دپریشن انگزائیٹی پیشن ریونج ہراملشن ڈرگز ایروگنس ایگو پرسنیلیٹی جس آپ انسان کا سکون نہیں جا سکتے اگزیکلی تھک جاؤ گے بھور ہو جاؤ گے کبھی سکون نہیں ملے گا اس دنیا میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ کو سکون دے سکے آپ کو ایک سپریم پاپک ضرور ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی بے شکر اللہ کے حضانوں میں سے اپنے خدایت مانگے آسک اللہ why am not happy پھر جواب ملے گا الاعب ذکر اللہ تطمعین الگلوب دلوں کا سکون اللہ کی یاو وَبَشِّرِ السَّابِرِ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ کہ یہی ہیں وہ لوگ جن پر میرے رب کی طرف سے انائتیں ہیں اور ان پر رحمتیں ہیں وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُخْتَدُونَ اور یہی ہیں وہ لوگ جو حدایت پانے والے ہیں جو حدایت یافتہ ہیں بلکل ایسے ہی ہے لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں برائی کو پھلانے کے لیے کس قدر کوششیں کر رہے ہیں بے شرک پہاشی کو عام کرنے کے لیے دن رات لگے ہیں لیکن جب بات حق کی آتی ہے بات نیکی کی آتی ہے بات اچھائی کی آتی ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا میں اسے شیئر کروں یا نہ کروں دیکھیں وہ شرک کے لیے گردنیں کٹوا رہے ہیں اور ہم توحید کے لیے گردن کٹوانے کے لیے تیار نہیں ابو جہل جو کے بڑا متقبر فیرون قسم کا شخص تھا جب اس کی گردن کٹنے لگے تو کہنے لگا کہ ذرا مجھے نیچے سے کٹنا کہ جب میزے پر لٹکاؤ تو ذرا میں اونچا نظر ہوں دیکھیں مرتے وقت بھی اس کی کیفیت ہے کہ اس کا تکبر ابھی تک قائم ہے اور دیکھیں تکبر تو خوف نانا ہو دل میں پھر آتا ہے ہمارے بس دنیا ہی ہے ہمیں بس یہی ہو ہے اگر میں نے اپنی خواہشات کو اپنی ڈیزائرز کو اللہ کے سپورد کر دیا تو دنیا تو اسے چھوٹ جائے گی لوگ باغ جائیں گے دوست چھوٹ جائیں گے فیملیز اٹھا کر بائے پھیندیں گے اپنی خواہشات کو اپنی چاہت کو میں کیسے اپنا ہوں گا دیکھیں حدیث القدسی ہے نظر فرماتے ہیں ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اگر تُو نے سپورد کیا اپنے آپ کو اس میں جو میری چاہت ہے تو پھر میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے اگر تُو نے مخالفت کی اس میں جو میری چاہت ہے تو پھر میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے so ultimately only that will happen what Allah subhanahu wa ta'ala has written for us so ہونا تو وہی ہے جو اللہ انچان ہے پھر کیوں نہ خود سے ہم اپنی چاہت کو اپنی ڈیزائرز کو اللہ کے سپورت کر دیں